جین درم مانے وستو سبحاؤں اور وہ ساری دنیا مانتی ہے آپ ٹھنڈی ہوتی ہے گرم ساری دنیا مانتی ہے اسی کا نام جین درم ہے جین درم یہ کہتا ہے جو چیز جیسی ہے بس بیس ہی مانو میری تیری کی بات ہی نہیں ہے وہ اس کا نام جین درم ہے جو جیسا ہے سمجھ گئے رات ہے تو رات کہو دن ہے تو دن کہو بھگوان کیسا ہونا چاہیے جین درم یہ نہیں کہتا کہ تمہارا اور میرا جین درم کہتا ہے تم خود سوچو اگر بھگوان سربور سے سکھی ہے تو کون سا بھگوان سربور سے سکھی ہو سکتا ہے جو ویت راگی ہو وہ یا جو راگی تو اسی روگ ہو یہ تم ڈیسائیڈ کرو یہ نہیں کہ مہاویر میرے اس لیے ہم اس کے لیے نہیں کہہ رہے ہم تو یہ کہہ رہے کہ تم بھول جاؤں سرب تم سوچو کہ کوئی بھیکتی اگر پورتہ سکھی ہوگا تو وہ کیسا ہوگا کیونکہ راگی تو اسی بھیکتی کسی بھی قیمت پر سکھی ہو سکتا ہے بولو جب ہم اور آپ راگ اور دیس کی بٹی میں جل رہے ہیں اور دیکھ رہے کہ انت آکلتا ہے تو بھگوان بھی اگر راگی تو اسی ہوگا تو بھگوان کیسا یہ تو سرال بات ہے نا اگر بھگوان بھی ہمارے طرح دنیا کی چنتہ کرنے میں لگا ہے دنیا پرٹنے میں لگا ہے بنانے میں لگا ہے کرموں کے حساب لکھتا پھر رہا ہے تو وہ سکھی کیسے ہو سکتا ہے سکھی تو وہ ہوسکتا ہے نا جو اپنے میں مست ہو جو اپنے میں مغن ہو جس کو سارے جگت میں چاہے اس کی پوجہ کرو تو چاہے اس کو گالی دو تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو وہ ہی آدمی بھگوان ہو سکتا ہے نا تو دیکھو جہن درم کتنا گجب کا ہے وہ کہتا بھائی میں کسی پنت سمپردائی میں ہو ہی نہیں یہ الگ بات ہے کہ مون کے جو اس کو مانتے ہیں بھی اپنا ایک پنت سمپردائی بنا لیتے ہیں وہ الگ بات ہے جیسے آپ سمجھیں کانجی سوامی کے نام سے پنت چلے گا تو کانجی سوامی تھوڑی کوئی پند بات ہی تھا ایک پانجی سے پوچھے آپ کس پند کی ہو تو کیا کہیں گے پھر کانجی پند کی کہیں گے تو میرا ہی نام ہے انتظار گروہ دیو سے کہیں گے تم کس کے کس کو مانتے ہو تو کہیں گے جہن دھرم کو مانتے ہیں ہے نا مجھے دار ہے انتے کو آنکے سنو جہن صاحب کانجی سوامی کہے میں جہن دھرم کو مانتا ہوں اور کانجی سوامی کو ماننے والے کے لئے میں کانچی سوامی کو مانتا ہوں آیا پھرک اب پکڑ بھی آیا تمہیں کلیئر ہو گیا محاویر سے کہو کہ آپ کس پرمپر آ کے ہو وہ کہتے کسی پرمپر آگا نہیں بھائی میں بیترہ کی پرمپر آگا ہوں میں تو بیترہ کی پرمپر آگا ہوں محاویر سے پوچھا تم کس کے کہنے پر دکھنے پر دیکھ چلے جی کس کے کہنے پر مطلب کیا ہے بھائی بس تو ضرور پہ ہے کہ جب آتما کاندھ آتا ہے تو یہ سیدھا ہوتی تو میں بھی ہو گئی میں کسی کی نکل کر کے دھوڑی بنا کہ پانچنات کپڑے اتار کے گھڑے ہو گئے تسیلے میں بھی ہو جاؤں مجھے پانچنات سے کوئی آپ کو پتا ہے یہ بات کے نہیں ایک تیت انکر دوسرے تیت انکر کا جکریں نہیں کرتے مجھے پانچنات کا جکر تو کرنا چاہیتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے ماں میں پانچنات میں کتنا کیف تھا ڈھائی سو بھرس اتنا ڈھائی سو بھرس کچھ ہوتا ہی نہیں ہمارے چند آچاری ہزار برس پہلے کی ہے نا تو اس کا مطلب یہ تو کوئی بہت گیف ہے نہیں دو ہیار تک چلے گئے اپن کند کند تک چلے گئے نا بے محابیر جب بال عبستہ میں تھے کہ سو عبستہ میں تھے کہ انہوں نے تیس برس کی عمر میں دیکھ چلی تھی تو تیس برس کوئی چھوٹی موٹی عمر نہیں تیس برس مانے پرونڈ ہو گئے سمجھ لو ایک پرکار میں پہتیس کئی تو ہوں تو پانچ برس پہلے سمجھ لو ٹھیک ہے وہ میں پروچن تیرہ سال سے تو کری رہا چھوٹا سال اس کے پہلے سے کر رہا ہے ہے کہ نہیں اس کا مطلب محابیر نے ایک بار بھی اپنی سوا میں ان لوگوں سے نکا کے پارشنہ ایک تی دھنک ہے دوسرے تی دھنک کر کے بارے کچھ بات ہی نہیں کرتے یہ کیسی بات ہے بھائی تم مرے جا رہے لڑائی جگڑے کر کر کے ان کے نام پہ ہے بے جبکہ کچھ نہیں کرتے بے کہتے پارشنات پارشنات کی جانے میں اپنی جانوں گا کہ صاحب پارشنات نے تھوڑی دیکچہ لے لی تھی اور پارشنات نے اس کے پیچھے والوں کو نہیں دیکھا اس کے پیچھے والوں کو نہیں دیکھا ان کے پیچھے والوں نے ان کے پیچھے والوں کو نہیں دیکھا کرم ہے نا ہے کہ کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا اب انہوں نے اپنا درم آتمہ سادھنا کری اپنے صورت کو جائے اور آج ہم کس کے ساسن میں جی رہے ہیں مہاویر کس کے ساسن میں جی رہے تھے پکڑ میں آیا ہے کہ مہاویر اپنے جس دن اپنے ساسن میں جی ہوں گے اس دن موکش مل جائے گا سکھی ہو جائے سمجھ گئے کب تک دوسرے کے ساسن میں جی ہو گئے چاہے وہ مہاویر کا مہاویر کا ساسن کو یہ سا تو دہتا ہے کہ ماہویر نے کچھ سسٹم بتا ہے ہے ایسے چلنا ہے ایسے چلنے تو کچھ نہیں اُن نے تو کہا تم سویم بھگوان ہو اور اس کو پہچانوں یہی میرا ساسن ہے کوئی مہاویر کا ساسن کو ساسن نہیں ہے اور اگر ہم نہیں پہچان رہے تو نا تو ہم ان کے ساسن میں چل رہے ہیں نا اپنی ساسن میں چل رہے ہیں